اسلام علیکم دوستو امیدہ اصول و خیلی اصول ہوں گے آرمی پبلیو سکول اینڈ کالیج کے جانے سے ٹیچرز کی ویکنسیز کی انانوسمنٹ کی گئی ہیں جس پہ مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں انانوس ہونے آرمی پبلیو سکول اینڈ کالیج کے لیے ہیں جن کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ دیلی بیسز پہ آرمی پبلیو سکول اینڈ کالیج ملی کانسیز کی جانب سے پبلیش ہونے والی ایبرٹائزمنٹ آپ کے سکرین میں موجود ہے سب سے اوپر لیے آپ ایک بات مینشن کی ہوئی ہے کہ صرف وہ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں کراچی کے مستقل رہائشی ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں آرمی پبلیو سکول اینڈ کالیج ملی کانسیز کے اندر جو بھی لوگ سلکٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس آگے گیرے اوپورجنیٹیز اچھی ہیں آپ کی انڈیویجیل ایبلیٹی اور آپ کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اچھا سا لیے پیکیج دیا جائے گا آپ کی تعلیم اور کالیفیکیشن کا مدد نظر رکھتے ہوئے انگلیش کے اوپر آپ کی اچھی کمانڈ ہونے چاہیے یعنی کہ آپ انگلیش اچھی رکھنا پڑھنا جانتے ہو بے شک آپ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہوں سب سے پہلے جہاں پہ ویکنسی یہ وہ ہے تیچر فور میڈل ایسسی این ایچ ایسسی کالیج آپ نے ایم فیلیا ماسٹرز کیا ہوا ہو ان سبجیکٹ کے اندر جن میں شامل ہیں انگلیش اردو لیبریجی سائنس میسس اسٹیٹکس فیزیکس کیمیسٹری بائیوروجی سائنس پاگ سٹیڈیز ہسٹری جوگرافی سائیکنولوجی کمپیوٹر ایڈوکیشن آرٹس اسلامیت اور فیزیکل ٹرینر اسٹرکٹر بھی رکوائیڈ ہے آپ کو ترجیح دی جائے گی اگر آپ نے اس ڈگری کے ساتھ ساتھ بی ایڈ یا ایمیڈ کیا ہوا کسی بھی ریکنائز جنس چیز ہے اور آپ کے پاس دو سے پانس سالہ ایکسپیرینس ہے اس کے بعد جو بیگینسی انانس ہوئی ہے وہ ہے تیچر فور جونئر ایم پری سکول اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ کے اندر ماسٹرز ہونا چاہیے اور ترجیح دی جائے گی اگر آپ کے پاس بی ایڈ یا مانٹسری ڈیبرومہ ہے اور کم سے کم آپ کے پاس ایک سے تین سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے کسی بھی پری سکول یا جونئر سیکشن میں کام کرنے کا اس میں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے اپنی یہ کمپلیٹ اور اپڈیٹڈ سی بھی اپنی حال یا تصاویر کے ساتھ پندرہ مارچ دو آدار بائیس تک ایک انویلپ میں رکھے اس کے اوپر آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کی سپوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تیچر فور میڈل ایس سی اینڈ ایس ایس سی اپھر تیچر فور جونئر ایس پری سکول یہ لکھنے کے بعد آپ نے ان کے ایڈرس پر بھیج دینی ہے ایڈرس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ آرمی پوکلک سکول ساؤتھ کیمپس ملیٹک اینڈ کراجی آپ ان جوپس کے والے سے آرمی اپلیک سپورٹ سے کچھ پوچھنا چاہے ہیں تو یہ ان کے نمبر ہیں آگے ایکسٹینشن مینشن ہے اس پہ آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمیری باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching my ویڈیو